اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو می چینل رشما آزان کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں سامی کباب کھڑے مسالوں کا بنائے ہیں ہم نے سامی کباب جو بہت ہی لذت کا بنا ہے آپ بھی دیکھیں آپ بھی ٹرائی کیجئے اگر آپ کو پسند آیا تو آپ گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا چلیے ہم شروع کرتے ہیں کھانا بنانے کے مٹی کے برطن میں ہم نے اسے بنایا ہے دھائی سو گرام ہمارا کیمہ ہے جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں ہم نے اس میں پتیلی میں ڈالا ہے اور ہم نے ایک گلس پانی ڈالا ہے ایک گلس پانی ڈال کے تاکہ ہمارا کیمہ اور دال جو ہے وہ گل جائے یہ ہم نے دالا ہے پاو کلو مطلب دھائی سو گرام ہم نے چنی کی ڈال ہے اگر آپ کو ڈال کم ڈالنا ہے تو آپ کم بھی ڈال لے سکتے ہیں مطلب آدو آد یہ ڈال لے لیجئے مطلب دیر سو گرام تو پھر ہم نے یہ ڈال ڈالا ہے پھر ڈال ڈالنے کے بعد میں ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے ہلدی پورڈر ڈالا ہے اور ہم نے دیر انچ کے اتنا مطلب تقریباً دیر انچ کے اتنا ہے وہ ادرک ہم نے اسے کٹ کے ڈال دیا ہے ایک کھوٹی لسن ہے یہ ہم نے پورا اکھا ڈال دیا ہے اور یہ کچھ چار پانچ مرچے ہے لال مرچے وہ ڈالا ہے اور ہم نے ایک ٹیماتر کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے آدھا آدھ کٹ دینے کا اور کیونکہ ہم نے کھڑے مسالے کا سب بنانا ہے تو ہم نے کو بھی مسالہ پیسا ہوا یوزی نہیں کیا ہے سب ہم نے کھڑے مسالے کا ہی بنایا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے بڑا چمچ دھنیا ڈالا ہے اور ایک پیاس بڑی کٹ کے ہم نے ڈال دیا ہے اسے اور ہم نے ڈالا ہے اس میں ایک ون ٹیبل سپون ہم نے زیرہ ڈالا ہے کچھ گرم مسالے ڈالے ہیں ہم نے دو تین چھوٹی چھوٹی الائچی ڈالا ہے تھوڑی سی لونگ ڈالا ہے چار پانچ اور تھوڑی سی کالی میری ڈالا ہے دو دالچینی لیا ہے ہم نے ایک فول لیا ہے ہم نے اور دو بڑی الائچی لیا ہے اور پھر یہ سب مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کو گرم مسالہ کم لگتا ہے تو آپ تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے سوادن اس وقت ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے اندر نمک ڈال کے پھر ہم نے اسے اوپر نیچے اچھا چلا لیا ہے ایک گلاس پانی ڈالا تھا ہم نے اس کے اندر پھر ہم نے یہ سارا ہی ڈال کے اسے اچھے طریقے سے چلا کے ڈھاک کے رکھ دیلنا ہے 20 منٹ کے لیے باریک آنچ پہ پھر 20-25 منٹ ہو گیا ہو تو پھر ہم نے کھول کے اسے دیکھا ہے تو سب ہی چیز ماشاء اللہ گل گئی تھی پھر ہم نے ڈال چیک کیا ہے دیکھئے ڈال بلکل ہی گل گئی ہے ہماری تو پھر ہم نے اسے اتار لیا ہے اور اسے تھنڈا کرنے رکھ دیا ہے 10 منٹ جب تھنڈا کر لیں گے نا تو یہ تھنڈا ہو جائے گا سارا پھر 10 منٹ کے بعد میں جب ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو پھر ہم نے اسے امام دستے میں پیس ڈالا ہے اگر مکسر میں پیسنے میں کچھ نہیں ہے مکسر میں پیس سکتے ہے آپ اگر امام دستہ نہیں ہو تو یہ ہم نے پیس ڈالا ہے یہ اس کو ہم نے پیسا ہے کوٹا ہے مطلب پیسا ہے کوٹا ہے یہ ایک ہی سمجھائیے مکسر میں پیستے ہیں اس میں کوٹ دیتے ہیں اور کچھ نہیں باقی سب ایک ہی جیسا ہوتا ہے اگر آپ مکسر میں بھی پیسیں گے تو کوئی پرابلم نہیں مکسر میں پیس سکتے آپ اور یہ ہم نے سارا ہی نکالا ہے جتے بھی کر کے ہو گیا ہے نا تو وہ نکال لینے کا پھر جو ہم نے لسن یہ جو ڈالا تھا نا تو پھر ہم نے لسن کو کیا کیا ہے ایسے ہاتھ سے اس کا جتنا بھی آرک ہوتا ہے ہم نے سارا آرک نکال دیا ہے اور جو اوپر کا جو تھا نا پیس وہ ہم نے فیک دیا ہے مطلب اسے سائیڈ میں رکھ دیا ہے وہ نہیں ڈالنا ہے ہمیں پھر ہم نے سارا ہی پیس ڈالا ہے اور سارا پیس کر کے پھر ہم نے اسے اوپر نیچے تاکہ سب مکس ہو جائے اسے اچھے طریقے سے ہم نے منا لیا ہے اب ملانے کے بعد میں ہم نے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکیا کی جیسا بنا دیا ہے مطلب کباب کا شیپ دے دیا ہے ہم نے یہ دیکھئے اس طرح سے پھر ہم نے سارے ہی کباب ریڈی کر دیا ہے پھر ریڈی کرنے کے بعد میں ہم نے پھر ہم نے ایک انڈا لیا ہے اسے توڑ کے تھوڑا سے اس میں نمک ڈال دینا ہے سوادہ نوسر اور دال کے اسے اچھا فیٹ کے پھر جو ہمارا کباب تھا نا اس میں ہم نے تلنا ہے اس کے لئے کباب کے لئے یہ ریڈی کرنا ہے تو ہم نے پھر ایک پین لیا ہے پین میں ہم نے ایک پیالی ایک کٹوری تیل دالا ہے اور دال کے اسے پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد میں پھر جب ہمارا تیل اچھا گرم ہو جائے نا تو پھر ہم نے ایک ایک کر کے کباب اس میں انڈے میں ڈیپ کر کے پھر اس کباب میں دالنا ہے پھر ایک ایک کر کے ہم نے سارے ہی کباب انڈے میں ڈیپ کر کے ڈال دیئے ہیں اور اچھا یہ اوپر نیچے پک جائے اتنا ہم نے دیکھا ہے پھر اسے اچھے طریقے سے پکنے کے بعد میں ہم نے اسے ٹرن کر لیا ہے پھر سارے ہی کباب ہم نے اچھے طریقے سے اوپر نیچے پکا لیا ہے اور یہ ہمارا پھر ریڈی ہو جائیں گا جب دوسری بار جو بھی پک جائیں گا نا پورا یہ دیکھیں ہمارا پورا ریڈیو گیا مزیدار گرمہ گرم سارے کھڑے مسالوں سے بنا ہوا ہمارا کباب ہے یہ ہم نے کوئی بھی پورڈر وغیرہ نہیں دالا ہے صرف ایک ہلڈی پورڈر دالا ہے باقی سارے ہم نے کھڑے مسالے ہی دال کے بنایا ہے یہ بہت ہی بہترین کباب ہے آپ اسے چاہے تو مہمانوں کے آگے بھی رکھیں گرمے بنا کے کھائیے بہت اچھا مزیدار کھڑے مسالوں کا یہ کباب ہے اگر آپ کو یہ میرا ریسیپی پسند آیا ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا اچھا اچھا خواہیے اچھا اچھا بنائیے اللہ حافظ